باکس آفیس مزاک اڑایا گیا ہے اور یہ دھرم کے لیے بلکل غلط ہے تو آپ کو دکھا رہے ہیں احمد آباد کے شف تھیٹر میں کیسے توڑ خوڑ کی گئی ہنسا کی گئی بجرنگ دل کے کھارے کرتا لاتنیاں لے کر تھیٹر میں خوز گئے جم کر توڑھ فوڑ کی اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تین شہروں کی تصویریں کلدلی کے پیویا ریولی میں بجرنگ دل کے لوگوں نے آمیر خان کے پوسٹ آف آر دیئے تھے دوسری تصویر احمد آباد کی جہاں تھیٹر میں جم کر توڑھ فوڑ کی گئی ہنسا کی گئی شیشے توڑ دیئے گئے لاتھی ڈنڈے لے کر کے پہنچے تھے بپال کے ایم پی نگر کے تصویر بجرنگ دل نے ریلی نکالی اور سنما گھروں میں پردرشن کیا بجرنگ دل کے پردرشن کو دیکھتے ہوئے یہاں پولیس کے سرکشا کے پکتہ انتظامات دیکھے احمد آباد کا روپ کرتے ہیں جہاں فلم پی کے کے ویروت میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے غصائے لوگوں نے احمد آباد کے سنما خرمت جم کر توڑھ فوڑ کی ناراض لوگوں کا روپ ہے کہ فلم میں دھار میں ایک بھامناہ کو ٹھیس پہنچائے گیا ہے لنے کپور کی اس رپورٹ پر نظر ڈالیا پی کے فلم کا ویروت اب اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ سنما گھروں میں اس کو دکھانے پر اس کے پردرشن پر روک لگانے کی جو مانگ اٹھ رہی تھی وہ اب وائلنٹ ہوتی جا رہی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ احمد آباد کے سٹی گولڈ ملٹی پلیکس میں آج صبح جب یہ شو شروع ہونے والا تھا پی کے کا تب آپ دیکھ سکتے ہیں بجرنگ دل کے اور بی ایج پی کے کارے کرتا ہوں وہ پوری طرح توڑ دیا اور آس پاس بہار پتھراؤ بھی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ جو سینما ہال ہے اس کے تمام شوز اس وقت بند کر دیے گئے ہیں پولیس کے عالی ادھکاری یہاں موقع پر موجود ہیں اور وہ آ کر کے کانفیڈنس دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں تھیٹر اونرز کو کہ وہ گھبرائے نہیں کسی بھی بات سے شو نارمل چالو رکھیں لیکن جس طرح سے یہاں پہ توڑ خوڑ ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت پوری طرح سے تمام جو شوز ہیں وہ بین کر دیے گئے ہیں اور ہمیں جانکاری یہ بھی ملیے کہ اس کی وجہ سے جو دوسرے ایگزیبیٹرز ہیں دوسرے جو تھیٹر اونرز ہیں انہوں نے بھی فیلال پی کے جتنے بھی شوز ہیں اس پر روک لگا دیا حالانکہ پولیس سے کہہ رہی ہے کہ احمد آباد میں پی کے شو بند نہیں کیے گئے ہیں پولیس اپنی طرف سے پورا پروٹیکشن دینے کی کوشش کرے لیکن یہاں جس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے سیٹی گولڈ ملٹی پلیکس میں یہاں تو توڑ پڑ مچے اس کے سامنے جو دوترا سینیما گھر ہے شیو سینیما وہاں پہ بھی پتھراؤ کیا گیا ہے اس کے بعد سے سینیما مالک جو ہیں ان میں دہشت فائل گئی ہے میں آپ کو بتا دوں پی کے فلم کے ریلیز ہونے کے بعد سے ہی لگاتار اس کا ویروز شروع ہو گیا تھا حالانکہ فلم کافی اچھی کمائی کر رہی ہے کافی آہ آہ جیادہ اس کو پسند کیا گیا ہے لوگ اس کو دیکھنے جا رہے ہیں اب تک کہ سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اس نے بکنگ کے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا ویروز لگاتار ہو رہا ہے ایک طرح سے پورے جو سینیما مالک ہیں ان میں دہشت فائل گئی ہے حالانکہ پولیس جو ہے وہ ابھی اس وقت اپنی طرف سے یہی کہہ رہی ہے کہ کسی بھی طرح کے شو پہ بین نہیں لگایا گیا نہ ہی پولیس آہ کسی طرح سے شو بند کرنے کی کوئی ہدایت دے رہی ہے سینیما مالکوں کو یہی کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے شو کنٹینیو کریں اور آہ وہ تمام طرح کا پروڈکشن دے گی لیکن فیلال آہ جو احمد آباد کے سینیما مالک ہیں وہ اس گھٹنا کے بعد سے سکتے میں ہیں کیمرہ میں نامی طرح ٹھوڑ کے ساتھ لرنے کبور انڈیا ٹی وی احمد آباد تو ویروت پردرشن کے بعد احمد آباد کی پولیس بھی ستھرک ہو گئی پولیس نے تھیٹر کو پولیس ارکشہ دینے کا وائدہ کیا پولیس کے مطابق پردرشن کاریوں کے کسی بھی ویروت سے ہم نپٹا جائے سبھی جگہ اور بھی جتنے بھی سینیما جائے سبھی جگہ پر پولیس کا بندوبست رکھا گیا ہے ہر جگہ سب انسپیکٹر رینک کا دیکھاری اور یہ بھی رکھے گیا ہے اور ایون جو سینیما والے ہیں ان کو بھی بولا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور آپ لوگ اپنی مووی بھی جاری رکھیں اور جو بھی لوگ کوئی بھی ان لیگل ایکٹیویٹی یہ دی کر رہا ہے تو اس کے خلاف پولیس اور کانون کڑک سے کڑک جو ایکنی ان کے خلاف میں قائدہ سرکی کاروائی کر کے اور پگلا لی جائے اور نرنے کپور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دلی سے پرینکہ کانٹ پال بھی موجود ہے نرنے سب سے پہرے یہ کہ ویروت ہے کسی بات کو لے کر کے کسی دھارمک بھاونہ کو لے کر کے تو آپ ویروت درج کروائیے جو کی اپنی آواز رکھیے لیکن ہنسا کس دھر میں جائز ہوتی ہنسا کہاں جائز ہے یہ کئی نہ کئی بات سامنے آئی کیا یہ جو آرگنیجیشن تھے جو آج ہنسا کر رہے تھے اور توڑ فڑ کی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں سچین آپ کی بات بلکل صحیح ہے ویروت کرنے کا اپنے ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کسی بھی چیز کو لے کر کے آرگومنٹ کر سکتے ہیں ڈسکشن کر سکتے ہیں کانون کا راستہ ہے آپ ادالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتے ہیں یادی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فلم میں دکھائے ہوئے جو باتیں ہیں ان سے کہیں نہ کہیں دھارمک بھاونہیں آہات ہو رہی ہیں یا کہیں وہ بائیس ہے کسی ایک پرٹیکولر ریلیجن کے پرتی لیکن توڑ فڑ کا ستھان کسی بھی سب سماج میں جائز نہیں ہے اس بات کو لے کر کہ میں آپ کو بتا دوں احمد آباد پولیس حرکت میں آ چکی ہے اور کافی سکت کارروائی کرنے جا رہی ہے میں آپ کو بتاؤں سچین ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ جس وقت یہ بھجنگ دل کے کارے کرتا ویروت کرنے آئے تھے اور جب انہوں نے توڑ پوڑ کیے تو ان کی ایکٹیویٹی ان تھیٹرز کے سی سی ٹی ٹی کیمراز میں ریکارڈ ہو چکی ہے اور پولیس نے وہ سی سی ٹی ٹی فوٹیج اپنے کبجے میں لے لیا ہے اور ان کے خلاف ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کو کڑی سے کڑی دھاراؤں میں بک کیا جائے گا اور یہاں تک پولیس نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت دو ریزنل چینل کے لوگ شاید کوریج کے لیے موجود تھے پولیس انہیں بھی پکشکار بنا سکتی ہے اور اگر ان کا کوئی انوالمنٹ پایا جاتا ہے تو انہیں اروپی بھی بنا سکتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس کس حد تک سیریسلی لے رہی ہے اس پورے ماملے کو کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے یہ خبر اندازہ باد میں فیلی ہے زائر سی بات ہے ایک دہشت سی فیل گئی ہے سینیما مالکوں میں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں گجرات جو ہے ویسے بھی کافی سنسیٹیو رہا ہے ان سارے ماملوں کو لے کر کے ہندو تو اسے جڑے جب بھی کوئی ماملے اٹھتے ہیں گجرات میں آگ بڑی تیجی سے فیلتی ہے ایسے میں پولیس کوئی بھی جو ایک طرح سے کسی بھی طرح کا چانس نہیں لینا چاہتی ہے اور اسی لئے سکت سے سکت کاروائی ابھی سے شروع کر دی ہے پولیس نے جی جلی امید یہ میں جائزہ دارہ دلی کا بھی لے لوں کیونکہ امید یہ کرتے ہیں کہ پولیس اگر سکت ہے جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا تو انہیں کم سے کم ان کے خلاف درج کرے گی ایکشن بھی لے گی پرنگر کل اس طرح کی ایکٹیویٹی ہم نے دیکھا کنوٹ پلیس میں بھی ایک تیٹر میں دیکھنے کو ملی تھی وہاں پر بھی پوسٹر فارے تھے لوگ پہنچ گئے تھے ان زگرنے کی کوشش کی تھی اور یہاں جو دلی اور آس پاس کی تھیٹرز ہیں کیا یہاں پر بھی کچھ سرکشہ بڑھائی گئی جی سجن جب سے یہ بات سامنے آئی ہے تب سے جو سینیما مالک ہیں انہوں نے اپنے طور پر جو سیکیورٹی ہے اس سے ہلکا سا بڑھایا لیکن بہت زیادہ اس کا اثر دلی میں دیکھنے کو نہیں ملا اور خاص طرح پس فلم کی اگر بات کی جائے تو شروعات سے ہی کانٹروورسی میں رہی ہے درشک کو بھی یاد ہوگا کہ جب پی کے کا پہلا لک آیا تھا آمیر خان کی پوسٹر کے بعد ایک فوٹو آئی تھی جس میں شف جی کا بھیش بنایا ہوا ایک آدمی تھا جس کے پیچھے رکشے میں دو برکہ بہنے اورتے تھے وہی سے کانٹروورسی کے شروعات ہو گئی تھی ایسے میں ایکسپیکٹ یہی کیا جارہا تھا کہ جب پکچر آئے گی تو اس کو لے کر کافی زیادہ کانٹروورسی آگے بھی بڑھیں گے اور وہی کچھ دیکھنے کو بھی ملا ہے لیکن جیسے کہ لگاتار ہم باتچیت کرتے آ رہے ہیں کسی کو ویروت کرنا ہوتا ہے تو اس کے طریقے سو ہیں آپ ٹویٹر کی ہی بات کر لیجے ٹویٹر میں بھی ایک ہاشٹرک کر کے لگاتار بوئی کارٹ پی کے کو لے کر چل رہا ہے جہاں پر لوگ اپنی بات کو سامنے رکھ رہے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ریلیجیس سینٹیمنٹ کو ہرٹ کیا گیا ہے اس پکچر کے دوارہ بات صرف ہندو دھرم کی ہی نہیں ہے اگر پکچر جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ چیز کو جانتے ہیں کہ ایک دھرم کو لے کر نہیں سبھی دھرموں کو لے کر اس میں یہ بات چیز سامنے رکھی گئی ہے کہ جو مین مدہ ہے وہ دھرم کے خلاف نہیں ہے مدہ صرف اتنا ہے کہ وہ جو طریقے ہیں آج کل دھرم کو لے کر اس کو خلاف اس کی خلاف اس پکچر کو بنائے گئے یہی آمیر نے بھی اس بارے میں یہی صفائی دی گئی ہے لیکن ظاہر ہے اگر دلی کے بات کرے تو اتنا زیادہ یہاں پہ سانٹائز کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے ایک دو چھوٹے پھوٹے مامنے سامنے آئے لیکن باقی سینیما گھروں میں حالات سامانے بنے ہوئے ہیں جی سچن جی زائر سے بات ہے پروٹیسٹ لوج کروانے کے اپنے الگ طریقے ہیں کوٹ میں جا سکتے ہیں کوٹ میں گئی بھی ہیں کئی لوگ پیٹیشن لے کر کے لیکن کوٹ نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہیں دیکھئے لیکن یہ تو کسی میں جایس نہیں ہے یہ دیکھئے پروٹیشن یہ آگرہ کے اب تصویریں آگئی ہیں کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کے پوسٹر جلائیے توڑ خوڑ کیجئے ہاتھ میں لاتھی ڈھنڈے لے کر کے جائیے لوگوں کو ڈرائیے تو یہ تو کتے کسی جگہ پر آپ اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے جس طریقے کی یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں پولیس زائر سے بات ہے کافی زیادہ اس میں مشکل میں آگئی کیونکہ کافی بڑی سنکھام ہیں لوگ تھے اور فی الحال تو بھر جگہ کی پولیس ہی کہہ رہی جہاں پر بھی دوت پردرشن ہوا ہے کہ شوز چلتے رہیں گے اور ان پردرشنوں سے نپتا جائے گا فلم کو سینسر بورڈ نے پاس کیا ہے کوٹ میں اس کے خلاف جب پیل ڈالی گئی تھی تو کوٹ نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن سینسر بورڈ کا سمرتن بھی اب تک اس پر حاصلے تو بریک سے پہلے آپ نے دیکھا فلم پی کے کو لے کر کس طرح الگ الگ شہروں میں توڑ فور کی جاری ویروت پردرشن چل رہا ہے لیکن سینسر بورڈ آمیر خان کے ساتھ ہے سینسر بورڈ نے کہا ہے کہ فلم پر کینچی نہیں چلے گی سینسر بورڈ نے صاف کہہ دیا ہے کہ فلم کو دیکھنے کے بعد ہی گرین سگنل دیا گیا ہے سینسر بورڈ کی اتھیکش لیلہ سیمسن نے کہا ہے کہ ہر فلم کسی نہ کسی کی دھارمک بھابناؤں کو آہد کری دیتی ہے ہم گیر ضروری طریقے سے درشن نہیں ہٹا سکتے روچنات مک پریاس نام کی ایک چیز ہوتی ہے اور اس سے پہلے ہم نے فلم او مائی گاڈ پر دھارمک سنگٹھنوں نے اعتراض جتایا تھا کمی فلم کے ابھی نہیں تھا اب اومن ایرانی نے فلم پی کے کا سمارتن کیا اب اومن نے کہا ہے کہ فلم میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں جس کا ویروت ہو کوئی بھی فلم میں اگر کوئی ڈسکشن ہو اڈلٹ سیریس ڈسکشن ہو وہ اچھی فلم ہوتی ہے نے تو لوگ بولیں گے پکچر ہے اچھی ہے ٹھیک ہے گھر پہ چلے گئے گھر پہ چلے گئے اگر ایسا کچھ ہے اڈلٹ سیریس ڈسکشن یہ ایک بڑی فلم ہے اور آپ نے اپریشیئیتا ہے یہ ایک نظر ہے اور آپ نے اپریشیئیتا ہے کہہ رہے تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ طریقے جو ہیں وہ اپنے ہوتے لیکن یہاں پر آگے اس طرح کی سیچویشن آئے کیونکہ یہ فلم ہم نے دیکھی ہے کہ کانٹروورسی ہوئی ہے لیکن فلم بھی تھییٹر پیکٹ جا رہے ہیں بکنگ لگاتار چل رہی ہے یعنی کہ فلم ابھی اور چلے گی تو آگے اس طرح کی سیچویشن نہ ہو اس سے نپٹنے کے لیے پولیس احتیاطن کر کر رہی ہے دیکھیں احمد آباد کے تمام تھییٹر مالکوں کو پولیس نے خود پرسنلی کمیونکیٹ کیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے بہبیت نہ ہو اور انہیں جس میں طرح کا پروڈکشن چاہیے وہ دیا جائے گا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچین جس طرح سے اس فلم کا ویروت ہو رہا ہے اور جس طرح سے اب یہ اٹیک بڑھتے جا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے لوگوں میں کوتوال اور بڑھے گا اور وہ جیادہ دیکھنے آئیں گے یہ فلم ایک طرح سے جو وہ ویروت کر رہے ہیں اس کا وہ اسے فائدہ ہی پہنچا رہے ہیں اس کے نرماتاؤں کو لیکن پولیس اپنی طرف سے کافی جو اپنی چوکسی ہے وہ بڑھا دی ہے اور تھیٹر اونر سے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ وہ گھبرا کر کے فلم نہ ہٹ آئیں انہیں پوری سرکشہ دی جائے یہ آپ کی آواز میں کچھ دکت آ رہی ہے لیکن یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اور یہ لگاتار کرٹیکس بھی فلم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ زبردستی اگر آپ کا ویروت ہے ویروت درج کر آئی اگر کانٹروورسی زبردستی کر رہے ہیں کہ یہ فلم کے بزنس کوئی اس سے فائدہ ملے گا اور وہ مل بھی لائے کہ لوگوں میں ایک آتو اللہ بھی یہ لوگ ہر کوئی فلم اسے دیکھنا چاہتے ہیں پرینکہ کچھ اسی طریقے کی کیا لوگوں کے رییکشنز ہیں یہ تو ہم نے دیکھا کچھ آرگنیجیشنز ایسا کہہ رہی ہیں کچھ جو لوگ عام لوگ جو دیکھ کر کے نکلتے ہیں جو کسی بھی دھرم یا کسی ایک الگ سمدائے کے ہوتے ہیں ان لوگوں کا اس فلم کو دیکھ کر کے لیے فرسٹ ریٹ کیا رییکشن ہے جی سچن جو بھی لوگ یہ فلم دیکھ کر باہر آ رہے ہیں سب ہی کو یہ سمجھ نہیں ہا رہا ہے کہ ایسا اس فلم میں کیا ہے جو اس پر اتنا ویواد اٹھ رہا ہے پہلے یہ پہلے فلم نہیں ہے سچن جس پہ کسی بھی دھرم کے ایشو کو اٹھایا گیا ہو یا اس طرح کی فلم ہو اس سے کچھ ہی زمیں پہل پہ اوہ مائی گوڈ آئی تھی اور کافی اچھے ریویو ملے تھے اس پکچر کو ایسا میں لوگ جو نہیں بھی اس مووی کو دیکھنا چاہ رہے تھے یا جو نہیں بھی آمیر خان کے فان تھے اتنی کونٹوورسی کے چلتے وہ بھی جا کر ایک بار اس پکچر کو دیکھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا اس فلم میں کیا ہے اور جو لوگ صرف اسی مائنسیٹ سے جا رہے ہیں کہ دیکھا جائے کیا کونٹوورسیز ہے وہ بھی باہر آکے کہہ رہے ہیں کہ شاید چھوٹی چھوٹی بات پر اس طریقے سے بتنگٹ بنانا یا بات کو بڑا کرنا شاید کہیں نہ کہیں اس ڈیریکٹر کے لیے اس ڈیریکٹر کے لیے شاید یہ ایک اتصاحن دینے والی بات نہیں ہے اس سے وہ اتصاحت نہیں ہوگا تھوڑی سی کریٹیو انڈیپینڈنس فلم ڈیریکٹرز کو بھی ملنے چاہیے یہ زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے خاص طرح پر اگر دلی جیسے شہر کی بات کی جائے آس پاس لوگ کا یہ ہی کہنا ہے کہ ایک فلم ہے اور ایک فلم کے پاس بورا حق ہے اپنی کریٹیو انڈیپینڈنس نئیسے بات اتنی کریٹیو فریڈم تو کم سے کم ایک رشنکار کو ملنی چاہیے اور سنسر بورڈ بھی فیلال تو اسی کا سمرتن کر رہا ہے خیر لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور لوگ اس فلم کو فیلال تو دیکھ رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ انڈیپینڈے آپ کا اور پرینکہ آپ کا اس باتچیت کے لیے بابر آمدیو نے آمیر کے فلم کے بہشکار کی اپلیل کیے وہیں شریشی رویشنکہ نے بولی ووڈ پر سوال یا نشان کھڑا کیے انہوں نے کہا ہے کہ بولی ووڈ ہر آشنم ہر مندر کو ایک ہی ترازو میں کیسے تول سکتا ہے عیسائی اور اسلام دھرم کے خلاف کوئی کچھ بھی کہنے یا کرنے سے پہلے سو بار سوچتا ہے ہندو دھرم کے خلاف کوئی بھی مو اٹھا کر کے کچھ بھی بھول دیتا ہے کچھ بھی کر دیتا ہے کچھ بھی دکھا دیتا ہے یہ بہت ہی شرمناک ہے اور ایسی جو کرنے والے لوگ ہیں ان کا بحیثکار ہونا چاہیے سمجھ میں اور ایسی فلم کا بھی بحیثکار ہونا چاہیے people who systematically attack the values of the society or the culture of the country they are into some mischief I tell you they say all ashrams are bad you can't put all ashrams into one basket and say they are all hopeless you can't say all temples are simply looting money what do these people do what do the bollywood do each of those actors sometime they come and sneeze in the camera in front of the camera and take crores of rupees for weeks advertisement they have to come and just sneeze two times جو ہندو دیوتا کے آپ پتی جنک فلم دیکھایا گیا ہے اس کو تتکال سینسر بورڈ سے روک لگنا چاہیے تتکال اس کو بند کر دینا چاہیے اس فلم کو یہ جتنے اگری فلم مطلب کی جو خاص خاص جو اپنے دھن کمانے کے چکر میں لوگ لالچ میں یہ ہندو دیو دیوتا کو اپمان جو کر رہے ہیں لوگ ان کو تتکال مقدمہ کر کے ان کو تتکال ان کو آریسٹ کرنا چاہیے تتکال اس پر بین لگانا چاہیے نہیں تو ان لوگوں کے ایسی پرکار سے من بڑھتا رہے گا ہندو دیو دیو دیوتا کے اپمان کرتے رہیں گے لوگ آمیر خان ایک سمویدنشی لیکٹر ہیں وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے کسی کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچے امید کرتے ہیں کہ ان کی فلم جتنے درشک دیکھیں گے ان کا ورود دور ہوتا جائے گا